موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین يخادعون اللہ وهم خادعوهم وإذا قاموا الى الصلاة قاموا قسالا يراؤون الناس ولا يذکرون اللہ الا قلیل صدق اللہ علی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں اب کمیزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے گزشتا کچھ دنوں سے نفاق اور اس کی علامات آپ کے سامنے ہم نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو رکھا ہے آج انشاءاللہ الرزیز اس زمن میں یہ آخری پروگرام ہے کہ نفاق کیا ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے تاکہ ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو ناظرین اکرام جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے ایک نفاق اکبر ہے اور ایک نفاق اصغر نفاق اکبر میں اعتقادی معاملات ہیں یعنی اسے اعتقادی نفاق بھی کہا جاتا ہے یا اعتقادی منافق بھی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو نفاق اکبر کا شکار ہوتا ہے اور دوسرا ہے نفاق اصغر یعنی عملی منافقت عملی نفاق اور اس سے مرادی ہے کہ عامال کے اندر کمی کو تاہی رکھنے والا وہ شخص جو جس میں کمی ہو عامال کے اعتبار سے وہ عملی طور پر منافق ہو سکتا ہے لیکن اس کا عقیدے کے حوالے سے اس کے معاملات ٹھیک ہوتے دونوں میں مختصر سا فرق میں پھر سے ایک دفعہ واضح کر دوں تاکہ ہمیں یہ فرق محسوس ہو جائے اور ہم اصل میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو روکیں اور ایسے معاملات سے ایسے روئیوں سے ایسی عادات و عطوات سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو نفاق کا ذریعہ یا سبب بنتی ہیں اور جو انسان کو پھر اس سیڑی پہ شڑھاتے ہوئے بلاخر اسے ایک خطرناک مجرم بنا دیتی ہیں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار یعنی ان کے بارے میں فرمایا کہ منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں پھینکا جائے گا یعنی ان کو سب سے دردناک عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دینے والے تھے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا اور اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے زام کے مطابق اپنے خیال کے مطابق اللہ اس کے رسول کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوششوں میں مصروف رہے ان کے ساتھ دھوکہ ہوا انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دے لیا اور یہ بالاخر جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں پھینکے دائیں گے نفاق اکبر یعنی بڑا نفاق جو ہے جو جس کی معافی نہیں ہے اگر کوئی شخص اس کی توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ یقینی جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والا ہے اگر کوئی شخص عقیدہ تن عقیدہ بنا کے آئے کہ مجھے دھوکہ دینا ہے اور میں اصل میں مسلمان نہیں ہوتا اور وہ ظاہر کرتا ہے لبادہ اڑتا ہے ایک دکھاوا کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اس کی زبان سے اظہار تو ہوتا ہے اسلام کا کلمہ اسلام کا یا شہادت اسلام کا وہ اظہار تو کرتا ہے لیکن اس کی زبان سے اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تصدیق اس کا دل نہیں کرتا اسی طرح سے اس کے عامال بھی ثابت کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو پسند نہیں کرتا وہ مسلمانوں کی شکست پر خوش ہوتا ہے مسلمانوں کو برا بلا کہتا ہے اللہ اس کے رسول کے بارے میں برے جذبات رکھتا ہے رسول اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا اور آپ کا بغض اپنے دل میں پالتا ہے اللہ کے کچھ حصے جو احکامات کے حصے ہیں یعنی کلام مجید کے جو حصے ہیں یا شریعت کے بعض چیزوں کو مانتا ہے اور بعض کا انکار کرتا ہے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے وفاداریاں تبدیل کرتا ہے غداری کرتا ہے اہد توڑتا ہے جھوٹ مسلسل کہتا ہے اور خیانت کرتا ہے یہ وہ آدمی ہے جو بالاخر اللہ تعالیٰ کی جو قوانین کا مذاق اڑاتا ہے اللہ کے قوانین کو پسند نہیں کرتا اسی طرح سے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو جو ہے وہ اپنے لیے راہ عمل نہیں سمجھتا یہ آدمی اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا اور اس کا معاملہ بھی نفاق اکبر والا ہے اس کو اگر توبہ کی توفیق مل جائے اور یہ توبہ کر لیں مرنے سے پہلے تو یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ذات ہے اور اس کی طرف سے یہ پیغام بڑی واضح صورت میں ہے کہ وہ اس سے جو توبہ کرتا ہے توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو لہذا توبہ سے تو اس کے معاملہ صاف ہو سکتے ہیں اور اگر توبہ کیے بغیر ایسا آدمی جو دھوکہ دیتے ہوئے اسلام میں داخل ہو اسلام کا لعبادہ اڑتا ہے اپنے مفادات کے لیے اپنے سیاسی مفادات کے لیے یا اپنے سطحی مفادات کے لیے اور وہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کی جذباتی عبستگی اسلام سے نہیں ہوتی اہل اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو یہ شخص اگر مر جائے تو یہ جہنم جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے نبی پاک اسلام کی زبان نے فیصلہ کر دیا ہے ہم نے اس کا فیصلہ نہیں کیا لیکن وہ شخص جو نفاقی اصغر کا شکار ہے یعنی یہ نفاقی اکبر ہے اس کا شکار اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اسی حالت میں تو اس کی موت ایسے ہی ہے جیسے کسی غیر مسلم کی یا کسی کافر کی موت ہے اور جس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے داخلہ حرام قرار دے دیا ہے ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو نفاق پر مر جائیں اور ان کے دل جو ہیں ان کے دلوں میں اسلام کی نفرت ہو اور زبان پر بے شک اسلام کی محبت دوسری طرف وہ نفاق ہے جو انسان کو یعنی وہ عقیدتاً تو مسلمان ہوتا ہے وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کے شما کوئی اور معبود نہیں وہ نبی پاک اسلام کو اپن رسول اور رہبر بھی مانتا ہے آپ سے محبت بھی کرتا ہے لیکن آپ کے راستے کو ماننے کے حوالے سے اس میں کمی کتاہی موجود ہوتی ہے وہ نیکی بھی کرتا ہے برائی بھی کرتا ہے اور اس میں وہ جھوٹ بھی کبھی بولتا ہے اور سچ بھی کہتا ہے وہ خیانت بھی کرتا ہے اور خیانت نہیں بھی کرتا وہ بدہدی بھی کرتا ہے اور بدہدی وعدہ وفاق بھی کبھی کبھی کر لیتا ہے یعنی اس کے عامال کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں عامال کے اعتبار سے یہ کمزور ہے عقیدتاً یہ مسلمان ہے عقیدتاً یہ پکا سچا مسلمان ہے دل سے یہ مومن ہے اقرارم بالنسان و تصدیقم بالقلب کی دو قیفیت کو پورا کر چکا ہے اور و عامل بالجوارج جو عامال سے ظاہر اور ثابت کرنا تھا وہ یہ ثابت نہیں کر پایا یعنی عامال اس کے ٹھیک نہیں ہیں یہ عامال کی بنیاد پر اس کا شمار منافقین میں کیا جا رہا ہے اگر یہ شخص مر جاتا ہے اسی حالت میں توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے اس کی توحید کی وجہ سے اس کے لیے رعایت موجود ہے اور یہ نبی پاک اسلام کی سفارش حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسے سفارش مصطفیٰ عطا فرمائیں شفاعت مصطفیٰ عطا فرمائیں اور اس طرح یہ سے معاف فرما دیں اللہ چاہیں تو ویسے ہی چونکہ اس کا وعدہ ہے کہ سوائے شرک کرنے والوں کے وہ جس کو چاہے گا وَيَاْغْفِرُ مَحَدُونَ عزَالِ قِرْمِيَ شَاع اس میں سے جس کو چاہتا ہے وہ کسی بھی بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کر سکتا ہے ہاں وہ معاف نہیں کر رہے گا یا اس نے اصول بنا دیا ہے تو وہ صرف اور صرف مشرقین کے لیے ہے کہ جو لوگ شرک پر مر جائیں گے ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی صورت میں مغفرت نہیں فرمائے گا اسی طرح اور لوگوں کی سفارش میں اس کے کام آ سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے اگر یہ عامال کے اعتبار سے اس میں کمی ہوئی عامال ٹھیک نہ ہوئے تو اس کے اندر گنجائش موجود ہے کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں یا پھر جہنم جانے کے بعد یہ جہنم سے لٹایا جائے اور جنت میں بھیج دیا جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے اختیار اور منشاہ پر مبنی ہے وہ چاہے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے آزاد کر سکتا ہے یوں یہ ان صفات سے متصف ہوا تو بہرحال اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا تو پھر جہنم سے واپسی ہوگی ایسے آدمی کی جو عملی نفاق کا شکار ہے یعنی عملی طور پر منافق ہے ویسے عقیدتاً وہ سچا اور پکا مسلمان ہوا تو اس کے واپس آنے کے یقینین چانس موجود ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ثابت کرتی ہیں آپ بار بار صفات کریں گے آپ بار بار صفارش کریں گے اور ان لوگوں کو جہنم سے نکال لائیں گے جو اپنے آمال بد کی وجہ سے جہنم جانے والے بن جائیں گے اور بالاخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کی صفارش ان کے حق میں کمول کی جائے گی اور ان کو آزاد کروا کے آپ جنت میں داخل کروا دیں گے اسی طرح جو نشانیاں ہم بتا رہے تھے اور اصل میں ان نشانیوں کے بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے طور پر کیونکہ ہمارا تعلق ہم سب وہ لوگ ہیں جو پیدا مسلمان ہوئے اور اسلام سے ہماری جذباتی وبستگی بھی ہے ہمارا دین بھی ہے ہماری محبت بھی اس کے ساتھ وبستہ ہونا چاہیے اور جب تک ہماری وبستگی اس کے ساتھ دل سے نہیں ہوتی یعنی جب تک ہم اللہ سے دلی طور پر محبت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے معاملات کو انجام نہیں دیتے اور جب تک ہم اپنے نبی پاک سے محبت نہیں کرتے آپ کے فیصلوں سے محبت نہیں کرتے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تو ہمارے ایمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں وہ دروازے ہم دیکھیں جو ہمارے لیے خطرناک ہیں جو ہم نے اپنی آدتوں کے مطابق اپنے اوپر کھولے ہوئے ہیں اور جو شر لے کے آتے ہیں ہمارے پاس یعنی وہ ہمیں خیر کے دروازوں کو کھولنا چاہیے ہمیں شر کے دروازوں کو بند کرنا چاہیے انسان اپنی فطرت کے مطابق جلد باز بھی ہے اور اس میں کتاہیاں بھی موجود ہیں بھول جانے والا بھی ہیں لہذا ہمیں بار بار نصیحت کی ضرورت ہے ہمیں بار بار نصیحت کی ضرورت ہے اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ آپ نصیحت کیجئے آپ کو ہم نے نصیحت کرنے والا ہی بنا کر بھیجا ہے تو ہمیں بھی نصیحت کی ضرورت ہے بار بار خود کو نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو تذکیر کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ بار بار یاد دہانی کریں تاکہ آپ ان معاملات سے ان چیزوں سے بچ سکیں وہ خسائل وہ عادات جو انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے کے جا سکتی ہیں ان سے ہم بچ جائیں کسی طرح سے ان میں سے ہم نے کچھ آپ کے سامنے بیان کر دی اور کچھ آپ مزید آپ کے سامنے میں گزارش کرتا ہوں کل گزشتہ پروگرام میں ہم نے جو آخر میں ہم بات کر رہے تھے کہ نماز کی طرف آنے میں سستی کرنا کہلی دکھانا اور ریا کر یہ دو باتیں ایسی ہیں جو نماز کی طرف آتے ہوئے انسان اختیار کرتا ہے تو اس کا معاملہ مشکوک ہے اور یہ شخص نفاق سے بھرا ہوا ہے اب یہ اگر عملی منافق ہے تو اسے اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے اور اپنی نماز کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرنا چاہیے اور اسی طرح سے اپنی نماز کے اندر اسے چستی دکھانا چاہیے اور یہ جو سستی اور قاہلی اس پر سوار ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں کیونکہ پڑی جانے والی نمازیں بھی ایسا نہ ہو عاملت الناصبہ کے تحت یہ عمل کر کر کے تھگیا ہو نمازیں پڑھ پڑھ کے تھگیا ہو اور کل قیامت کے دن یہ فیصلہ کیا جائے کہ تمہاری ایک بھی نماز قابل قبول نہیں ہے کیونکہ تم تو اس طرح سے اس بے دلی سے پڑھتے تھے کہ اس بے دلی سے پڑھی ہوئی نماز کو ہم نے قبول ہی نہیں کرنا یا نہیں کیا ہے لہذا یہ جو سستی ہے اس کو دور کرنا چاہیے سستی سے مراد ہے کہ آپ جمائیاں لے رہے ہوں آپ کا دل نماز بھی نہ لگ رہا ہو یا آپ بہت ہی تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہوں آپ کو اتمنان اور سکون حاصل نہ ہو ہم نے اس پر آپ کے سامنے گزشتہ روز ایک حدیث بیان کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص نماز پڑھنے آتا ہے آپ سامنے تشریف فرمائے ہیں وہ نماز پڑھتا ہے اور تین مرتبہ وہ نماز پڑھتا ہوئے جب آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں واپس جاؤ تم نماز دوبارہ سے پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی اور وہ اپنے طریقے کے مطابق جو بھی طریقہ اس نے جلدی جلدی پڑھنے والا اس نے اختیار کیا ہوا تھا اس طرح سے نماز پڑھ کے پھر آپ کے پاس آتا ہے تین مرتبہ آپ نے اس کو لٹایا تو چوتھی مرتبہ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے اچھا اچھی طرح سے نماز پڑھنا نہیں آتی لہذا آپ مجھے سکھائیے آپ مجھے تعلیم دیجئے کہ کس طرح سے اچھی نماز پڑھی جا سکتی ہے پھر آپ نے اسے تعلیم دیا ہے کہ کس طرح سے رکو کرنا ہے کس طرح سے سجود کرنے کس طرح سے بیٹھنا ہے کس طرح سے سیدھا ہونا ہے کس اتمنان کے ساتھ کس تسلی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے یہ جو تسلی اور اتمنان کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز ہیں یہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی کیونکہ آپ اللہ تعالی سے بات چیت کر رہے ہیں اور اگر آپ اتمنان کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرنے آئے ہیں اور اتمنان سے بات نہیں کرتے شہنشاہوں کے شہنشاہ سے آپ بات کرنے کا آپ کو ڈھب اور سلیکہ نہیں آتا ہے تو پھر آپ کی نماز آپ کے اٹھنے سے پہلے یا آپ کے چیتڑے بڑی نماز کو آپ کے چہرے پہ لٹا دی جاتا ہے آپ کے موں پہ دے مارا جاتا ہے کہ اس نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ کیا کیفیت ہے اور اس کی توجہ کہیں آ رہا ہے بہت سارے لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ نماز میں نہیں لگتا یا خیالات آتے ہیں تو بھئی جب آپ کو خیالات آتے ہیں حاصل میں مسئلہ یہ ہے کیا آپ کی توجہ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں بار بار یہ فرما رہا ہے کہ مومنوں کی نماز وہ خاشعون ڈرتے ہوئے پڑتے ہیں خضون کے ساتھ پڑتے ہیں اور ان کے سجود بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے سامنے آتے ہیں ان کے سامنے جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈھر جاتے ہیں اب جو ڈرتے ہوئے نماز پڑے گا اور جو اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑے گا ظاہر ہے وہ ایکٹیو بھی ہوگا اور اس پر سستی بھی تاری نہیں ہوگی غفلت بھی تاری نہیں ہوگی اسے نیند بھی نہیں آ رہی ہوگی وہ متوجہ ہے اپنے رب سے بات کرتا ہوا اور اگر آپ کا دل اس طرف متوجہ نہ ہو تو پھر آپ کو جمعی آئے گی پھر آپ کو تھکن محسوس ہوگی پھر آپ کو کھڑے ہونے میں لطف نہیں آئے گا سجدہ کرنے میں لطف نہیں آئے گا اور یہ کیفیت آپ کی پوری نماز کو متاثر کر دے گی یہ نفاق کی کیفیت ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اور جو آدمی ہمیں محسوس ہو کہ وہ اس طرح کی کیفیت کا شکار ہے اس کو سمجھانا بھی چاہیے کہ یہ دیکھئے یہ نفاق کی ایک علامت ہے نماز کے اندر دل نہ لگنا نماز کے اندر سستی اور قاہلی کا آنا غفلت کا ہو جانا یہ نفاق کی ایک کیفیت ہے اور یہ منافقین کی خصوصی ان کی صفت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان المنافقین بے شک اللہ تعالیٰ یہ جو منافقین ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اللہ ہی انہیں دھوکے کا بدلہ دینے والا یعنی یہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے خود دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَةِ قَامُوا قُسَالَ جب یہ نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی ہی قاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں بڑی تھکے ہوئے بڑی بیزار سے بڑی جلدی جلدی پڑتے ہیں اور جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں نماز جو ہے وہ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ٹھونگے مارتے ہیں زمین پہ جلدی جلدی ان کا دل چاہتا ہے کوئی رکن صحیح طرح سے نماز کا ادا نہیں کرتے یہ اس طرح کی نماز نفاق کی بھرپور نفاق سے بھرپور نماز ہے اور یہ منافق کی نماز ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ قَرِيْلَا اور فرمایا کہ اس میں اس نماز میں یہ اللہ کا ذکر انتہائی مختصر انتہائی تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کل ہم نے بات کی تھی اس بر کہ کیوں ایسا نہیں ہوتا ہم نے یہ جو ہم نے تربیت پائی کہ ہم نے رکوب میں سبحانہ ربی العظیم تین مرتبہ پڑھنا ہے یا اس کے علاوہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ ہم نے نہیں پڑھنی ہم صرف یہی سبحانہ ربی العظیم ایک رکوب میں جاتے ہوئے ایک رکوب کے اندر اور ایک رکوب سے اٹھتے ہوئے ہماری جو عادت اور ترتیب ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے ہم نے کبھی اس کو تیس مرتبہ کیوں نہیں کیا اس کو تین سو مرتبہ کیوں نہیں کیا ہم نے کیوں اپنے رب کے سامنے اس طرح کی سرنڈر اپنے آپ کو نہیں کیا ہم نے سو سو مرتبہ اس تسبیح کو نہیں کیا کیوں ہمیں کب کس نے منع کیا ہے کہ تین سے زائد نہیں پڑھی جا سکتی یا تین سے زائد مرتبہ اللہ کی تسبیحات بیان نہیں کی جا سکتی نبی پاک علیہ السلام کا جو قیام ہے وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اتنا لمبا قیام کہ آپ نے تین پہلی ابتدائی بڑی صورتیں جو ہیں پڑھ ڈالی پھر اتنا تین بڑی صورتوں کے پڑھنے کے برابر کا وقت آپ نے رکو میں گزارا پھر اتنا ہی لمبا آپ نے سجدہ کیا اور اسی طرح سے آپ نے اپنی باقی نواز مکمل کی گیا نبی پاک علیہ السلام تو اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پر رحم آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے شفقت فرماتے ہوئے کہتا ہے آپ رات کا کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کریں کچھ حصہ آپ کھڑے رہا کریں یعنی اتنا آپ کھڑے رہتے تھے تورمت کا دماغو تشکاقت کا دماغو آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے ہیں آپ کے قدموں پہ سوجن آ جاتی سویلنگ ہو جاتی تو آپ اتنا کھڑے ہوتے ہیں اتنا رکو سجود لمبا کرتے ہیں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک رات کو سجدہ آپ فرما رہے تھے آپ کے اٹھے زمین میں گڑے ہوئے تھے یعنی آپ کے پاؤں زمین پہ تھے اور اس قدر آپ کا طویل سجدہ تھا اتنا ساکت و جامع سجدہ تھا کہ میں ڈھر گئی کہ کہیں رسول اللہ تعالیٰ وفات نہ پا گئے ہوں اور میں نے آپ کو پاؤں کو ہلایا آپ نے سلام پھر دیا یعنی اتنا طویل سجدہ آپ انتظر کیجئے اس بات کا اور یہ فرس نماز کی کیفیت ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ پر سوار ہو گئے اور آپ اٹھے رہی ہیں دیر تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ پر کھیلتے رہے اور پھر اپنی مرضی سے اترے پوری جماعت آپ کے پیچھے ہیں لوگ آپ کے پیچھے ہیں اور آپ نے سجدہ طویل کر دیا ہاں جو فرس نمازیں ہیں اس میں اختصار بھی آپ سے مسنون ہے اور اس میں بچوں کے رونے کی آواز سن کے یا بیماروں کا خیال کر کے آپ نے مختصر نمازیں بھی پڑھائی ہیں لیکن ایسی مختصر نہیں جس طرح کی ہم نے مختصر نمازیں پڑھتے ہیں کہ بے دلی سے پڑھ جانی والی نمازیں بہرحال یہ نفاق کی علامت ہے منافق کی نشانی ہے کہ وہ نمازوں کا غلیہ بگاڑ دیتا ہے وہ نمازوں کو بڑی بے دلی کے ساتھ پڑھتا ہے اور دوسری کیفیت ہوتی ہے کہ وہ دکھاوی کی نہیں پڑھتا ہے بعض اوقات وہ لمبے لمبے قیام لمبے لمبے سجود اور رکوع اس لیے بھی کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے بنا لیں لوگ اس کے بارے میں یہ خیال کریں کہ بہت اچھا اور نیک آدمی ہے اسی حوالے سے جو منافقوں پہ چونکہ اس طرح کی منافق جو ہے وہ نماز کا بڑا چور ہوتا ہے اس پہ نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں بالخصوص اسے جو دو نمازیں بھاری ہیں ان کے بارے میں نبی پاکر اسلام نے ارشاد فرمائے منافقوں پہ سب سے بھاری جو نماز ہے وہ نمازِ عشاء اور نمازِ فجر ہے یہ جو دو نمازیں بھاری ہیں ان کے بارے میں نبی پاکر اسلام کے ارشاد گرامی ہم آپ کے سامنے دوبارہ دہرہ دیتے ہیں جو دو نمازیں منافقین پہ بھاری ہیں وہ دو نمازیں ایک نمازِ فجر ہے اور ایک نمازِ عشاء ہے اور اللہ تعالی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ جان لیتے کہ ان نمازوں کے اندر کتنا عجر و ثواب یا کتنا فائدہ ہے لَأَتَوْهُمَا وَلَوْحَبْوَن اور اگر یہ ان کی حصیت ان کی حقیقت کو جان لیتے ان کی عجر و ثواب کو جان لیتے تو یہ آتے اس انداز سے کہ گھٹنوں کے بل بھی گسٹ کر چل چل کر آتے گھٹنوں پر بھی چل کے آنا پڑتا تو یہ آتے اگر ان کو اس کی حقیقت اور ان کے احوال کا پتہ چل جاتا کہ ان نمازوں کے اندر اللہ تعالی نے کتنی فضیلت اور کتنا فائدہ ان کے لیے رکھا ہوا ہے اسی طرح وہ شخص جو اثر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے وہ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے حتیٰ کہ اس انداز سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے تلکہ صراط المنافق یہ منافق کی نماز ہے یجلیس و یرکب الشمس حتی اذا کانت بینکارنہ یہ شیطان حتیٰ کہ وہ سورج کی تاکھ میں سورج کی تاکھ لگائے بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج شیطان کے دوسیوں کے درمیان پہنچ جائے یعنی غروب کے قریب ہو جائے قامہ پھر کھڑا ہوتا ہے فناقرہا اور پھر اثر کی چارٹ ہوں گے اربعان چارٹ ہوں گے اثر کی مارتا ہے یعنی جلدی جلدی پھر سورج کے غروب ہونے کا بہانہ کر کے یا سورج کے غروب ہونے کا فکر کر کے جلدی اس سے پہلے ختم کرتا ہے نماز کو اس انداز کی نماز پڑھتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر یہ اللہ کل سکر اسمی انتہائی کم ہی کرتا ہے یعنی بلکل مختصر سی نماز پڑھتا ہے جلدی جلدی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ اور تسبیحات اور جو رکوع کے اندر سجود کے اندر تسبیحات ہیں ان کو بھی انتہائی اختصار کے ساتھ تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے یہ اس کی کیفیت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ پہلے انتظار کرتا رہتا ہے کہ ابھی تو وقت ہے اور یہ بہت سارے لوگوں میں عادت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنا بہترین وقت نکالتے ہیں صبح کے وقت اٹھنے میں بھی تاخیر کر دیتے ہیں اور اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی تو سورج نکلنے میں اتنا وقت ہے میں اٹھوں گا اور نماز پڑھ لوں گا اسی طرح زہر کی نماز کو اثر کی نماز کے ساتھ ملا کے مسلسل پڑھنا کی کوشش کرتے ہیں یا اثر کی نماز اور زہر کی نماز کے درمیان فرقی مٹا ڈالتے ہیں چلیں کسی مجبوری کے تحت یا مجبوری کے بغیر بھی کبھی دونوں نمازوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے لیکن عمومی طور پر اس بات کا احتمام کیا جاتا ہے کہ اس کو اس کے وقت میں پڑھا جائے جماعت کے ساتھ پڑھا جائے جماعت کے ساتھ بھی نہیں پڑھتے وقت میں بھی نہیں پڑھتے بلکہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ بار بار یہ سورج کے غروب ہونے کا انتظار پھر دونوں دو نمازیں اکٹھی پڑھنی یہ عادت مناسب نہیں ہے اس کے بارے میں ہی فرمایا گیا کہ یہ منافق کی نماز ہے یہ منافق کی نشانی ہے اسی طرح سے جو باجماعت نماز ادا کرنے سے پیچھے رہنا عادت بنا لی جاتی ہے یہ بھی منافق کی نشانی ہے کیونکہ منافق کو لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے وہ لطف نہیں آتا وہ ان کے ساتھ ان کا دل نہیں جھوڑتا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آپس میں صف بندی کرتے ہو پاؤں سے پاؤں ملاتے ہو کندے سے کندہ ملاتے ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے نفاق نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جھوڑ دیتا ہے اب جو جھوڑنا ہی نہیں چاہتا جو مسلمانوں کی جماعت کا حصہ نہیں بننا چاہتا وہ جان بوجھ کے نماز کو لیٹ کرے گا نماز کے اندر تاخیر کرے گا اور چاہے گا کہ جماعت نکل رہے کبھی اس کے پاس بہانہ ہوگا کہ یہ اس کے مسئلہ کی مجھد نہیں ہے کبھی اس کے پاس یہ بہانہ ہوگا کہ یہ امام اس کی پسند کا نہیں ہے سو بہانے سو ہیلے کرے گا اور جماعت کی نماز کو چھوڑنے کی کوشش میں مصروف رہے گا اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ حضرت کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ با جماعت نماز سے صرف وہ منافق پیچھے رہتا جس کا نفاق جس کی منافقت کا سب کو علم ہوتا یعنی وہ اپنی منافقت میں اپنے نفاق میں مشہور ہوتا پتا ہوتا کہ یہ آدمی نفاق کا شکار نفاق کمارا ہوا ہے حالانکہ دوسری طرح ہم یہ بھی دیکھتے کہ مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے لوگوں کو اس طرح اس حالت میں لا جاتا کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کے کندوں کا سہارا لیا ہوتا اور اسے صف میں لاکر کھڑا کر دی جاتا یعنی جو ایمان والے ہیں وہ تو اس حالت میں آتے ہیں کہ دو لوگوں کے کندوں پہ ہاتھ رکھا ہوا اور پاؤں گسیٹ گسیٹ کر یا بڑی مشکل سے چل کر ان کو بساکیاں بنا کر مسجد میں آ رہے ہیں اور نماز کے لیے شامل ہو رہے ہیں لیکن منافقین جو ہیں ان کو ہم دیکھتے کہ وہ جانبوج کے نمازیں چھوڑ دیتے جماعت کے ساتھ نمازیں نہ پڑتے اور بعد میں آکر نماز پڑتے یا بعد میں آکر آخر میں جماعت میں شامل ہوتا ہے یا ہوتے ہی نہ اور جماعت کے ختم ہونے کا انتظار کیا جاتا ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مسلقی بنیادوں پہ اور اختلاف کی بنیادوں پہ جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور جماعت کی نماز کو ادا کرنا پسند نہیں کرتے اور جانبوج کے نمازوں کو تاخیر کے ساتھ پڑتے ہیں اور سو ہیلے سو بہانے ان کے دلوں کے اندر ان کی زبانوں پہ ہم دکھائی دیتے ہیں جبکہ آپ دیکھئے کہ نبی پاک علیہ السلام یہ جو حدیث کے اندر اشارہ ہے یہ عدرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو عام مومنوں کی بات کی ہے کہ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ دو لوگوں کا سہارہ لے کر مسجد میں آ رہے ہیں اور ان کے کندوں پہ ہاتھ رکھے مسجد میں آتے ہیں اور صف میں کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں یعنی آپ سے جب سوال ہوا کہ آپ کو تین چیزیں کونسی پسند ہے دنیا میں تو آپ نے فرمایا کہ حبی بے علیہ من دنیا کم سلاس مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں بڑی ہی محبوب ہیں اتیب والنساء مجھے خوشبہ بڑی پسند ہے مجھے خواتین سے بڑی محبت اور الفت ہے اور تیسری بات اور میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہیں یہ تیسری چیز ہے یعنی آنکھوں کی تھنڈک جس میں آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی تھنڈک میری آنکھوں کی راحت جو ہے وہ نماز ہے تو نماز کے ساتھ آپ کی محبت کا پندازہ کیجئے کہ جب آپ پر بخار آیا آپ کی وفات سے پہلے کا جو آپ کی وفات مبارکہ سے پہلے کا جو وقت ہے آپ بخار میں رہے بڑے شدید بیمار رہے اور اسی بخار میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ اس حالت میں آئے آپ اس حالت میں بھی مسجد میں آتے رہے کہ حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ ایسے جیسے اس حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دونوں کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کے آئے اور آپ کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے یعنی آپ کے پاؤں سے لکیر بن رہی تھی اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کتنا بڑا بیمار کو ایک رخصت حاصل ہے بیمار کو ایک شریع عذر حاصل ہے وہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے جب وہ بیمار ہے چلنے پھرنے سے آ رہی ہے چلنا پھرنا مشکل ہے اس کے لئے تو اس وقت اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے جس کے پاس شریع عذر ہے وہ نماز پڑھنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام جو کائنات کے امام ہیں اور ساری کائنات سے آلہ اور عرفہ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی کیفیت سے بہت خوب اچی طرح سے واقف ہے آپ اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لئے دو آدمیوں کا دو لوگوں کا سہارہ لے کر آپ اپنے پاؤں گسید گسید کر بمشکل آکھ اس طف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو آج ہمارے پاس کیا عذر ہے مسجدوں میں نہ جانے کا ایک صحابی نابینا صحابی ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی عذر بیان کیے اور یہ کہا کہ میرا مسجد نبی سے دور اس وادی میں گھر ہے وہاں سے جو رات کی نمازیں ہیں عشاء کی یا فجر کی ان نمازوں میں یعنی تاریکی بھی ہوتی ہے میں نابینا بھی ہوں راستے میں پانی بھی ہوتا ہے بعض وقت کچڑ بھی ہوتا ہے بارش کی وجہ سے موسم خراب بھی ہوتا ہے لانے لے جانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا یہ کئی سارے عذر بیان کر کے آپ سے یہ درخواست کی اجازت چاہیے کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں رات کی نمازیں یعنی فجر اور عشاء کی جو اندھیرے کی نمازیں ہیں یہ میں اپنے گھر نہ ادا کر لیا کروں نبی پاک علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو سنا ان سارے عذر جتنے بھی انہوں نے عذر پیش کیے وہ سب جنون تھے سب حقیقی تھے سب صحیح تھے ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد آپ نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ ازان سنتے ہیں تو صحابی رسول نے فرمایا کہ جی اللہ کے رسول میں ازان سنتا ہوں آپ نے فرمایا جب ازان سنتے ہو تو پھر نماز مسجد میں ہی ادا کرنا پڑے گی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ جانبوج کے جماعت چھوڑ دیتے ہیں اور جب جانبوج کر نمازوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا نفاق کس حد تک آگے بڑا ہوگا جبکہ حدیث ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے بیماری کی حالت میں بھی دو لوگوں کا سہارہ لے کر بھی مسجد میں لوگ آیا کرتے تھے اور مسجد میں نماز پڑھی جاتی تھی لیکن منافق یہ نہیں کرے گا وہ جانبوج کے اولاں تو پڑے گا نہیں پڑے گا تو پھر تاخیر سے پڑے گا اور اپنے ہی گھر میں جلدی جلدی جو ہے وہ ٹھونگے مارے گا اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا سو طرح کے ہیلے اور بہانے بنائے گا اور سب کو غلط کہے گا کسی کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہوگی وہ ہر آدمی کے بارے میں مختلف طرح کے خیالات کا اظہار کرے گا یہ آدمی اس آدمی کے نفاق میں کوئی قصر باقی نہیں رہ گی اس کو توبہ کرنا چاہیے واپس لوٹنا چاہیے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اسی طرح ایک اور بڑی نشانی ہے منافقین کے جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھی ہے ہم ذرا توجہ سے اس بات کو سمجھیے گا کہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ منافق مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں یعنی بازو ہم بازو یوں سمجھے جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہی تحلی کے چٹے بٹے ہیں یہ ایک ہی انداز کے لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کا حصہ ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے اندر ان کی آتیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا یہ عام طور پر جو مومن کا کام ہے وہ یہ عام رونا بالمعروف ہے یعنی مومن ہمیشہ دستور کے موافق اچھائی کا کام نیکی کا کام اس کی دعوت دے گا اور وہ ینہونہ للمنکر اور وہ برائی سے روکے گا لیکن یہاں منافقہ کرتا ہے ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے بری بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے غلط بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کسی فہاشی کے کام کی طرف آدمی کو لے کے جاتا ہے منکرات کے کاموں کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمَعْرُوفِ اور نیکی کے کاموں سے منع کرتا ہے مثلا آپ مسجد پر خرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو منافق آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے کہے گا کہ کیا کرتے ہو آپ آپ مسجد پر خرچ کر رہے ہیں ان لوگوں کے پاس تو پہلے بڑے فنڈز ہیں ان کے پاس تو یہ مسئلہ ہے اور یہ مسجدوں والے تو صحیح ہوتے نہیں ہیں لہذا آپ کو نیکی سے رکنے کی کوشش کرے گا اور آپ کو برائی کی طرف آپ کو لے جانے کی کوشش کرے گا آپ سے کہے گا کہ فلان جگہ پر ایسا فہش نانس ہوتا ہے فلان جگہ پر ایسا فہاشی کا کام ہوتا ہے فلان جگہ پر ایسی ایسی چیزیں فلان چیزیں مل جاتی ہیں فلان چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو برائی کے راستے بتائے گا برائی کی طرف رہنمائی کرے گا برائی کی طرف کینچنے کی کوشش کرے گا لیکن نیکی پر آپ جانا چاہیں تو سو طرح سے آپ کا آپ کے دل کے اندر خدشات ڈالے گا آپ کو اللہ فہمی آپ کے دلوں میں ڈالے گا آپ سے نیکی کی محبت چھیننے کی کوشش کرے گا یہ منافق کی نشانی ہے وَيَاقْبِزُونَ اَيْدِيَهُمْ اور ان کے ہاتھ رک جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں یعنی یہ مٹھی بند کر لیتے ہیں کس بات سے؟ یہ صدقہ و خیرات سے منافق کبھی بھی جس کے اندر نفاق پائے جاتا ہو وہ کبھی خوش دلی سے خرچ نہیں کرے گا نہ آپ کو کرنے دے گا یہ تین کام کرے گا برائی کا حکم دے گا نیکی سے روکے گا اور ہاتھ روک لے گا نیکی کے کاموں پہ خرچ کرنے سے ہاتھ روک لے گا آپ کو بھی یہ چاہے گا کہ آپ کے اندر آپ کے دل کے اندر مختلف قسم کے اوہام ڈالے گا مختلف قسم کے خدشات ڈالے گا تشکیق کے بیج بوئے گا اور آپ سے چاہے گا کہ خود بھی نہ دے اور وہ کسی اور کو بھی نہ دے نہ دے یہ جو مومن کی نشانی کیا ہے وہ مومن کیا کرتا ہے وہ تنگی کا وقت ہو یا آسانی کا وقت ہو خوشحالی ہو یا مفلسی ہو مومن خرچ کرنے والا ہوتا ہے وہ خرچ کرنا پسند کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے لیکن منافق کبھی خرچ نہیں کرنے کی کوشش کرتا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو بھول گئے تو اس نے بھی یعنی اللہ نے بھی ان کو بھولا دیا ہے جیسے یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھول چکا ہے ان المنافقینہم الفاسقون بے شک منافق دراصل ہیں ہی نافرمان یعنی ان کے ایک معاملے کے اندر ایک نس کے اندر نافرمانی رچی بسی ہے جو کام ایمان والوں کا ہے یہ اس کے بالکل الٹ کریں گے یہ عملی منافق بھی ہو سکتا ہے اور اعتقادی منافع یعنی نفاقی اصغر کا شکار بھی یہ کام کر سکتا ہے اور نفاقی اکبر کا شکار بھی اسی طرح کی آدموں کا مالک ہوتا ہے اس سے اندادہ ہوتا ہے کہ یہ مال خرچ کرنے میں کس قدر گریز کرتے ہیں بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں تب ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا يُنفِقُونَ اِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اور اگر کہیں خرچ کرنا ہی پڑ جائے چاروں نہ چار اب یہ فس گئے ہیں چاروں طرف سے ان کا گھراؤ کر لیا گیا ہے یا کہیں اپنی انا کا عمل دخل بھی آ گیا ہے آپ کسی سوال کرنے والے نے سوال کسی ایسی جگہ پہ کر لیا کہ انکار نہیں کر سکتے تو اللہ کا قرآن کہتا وَلَا يُنفِقُونَ اِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اگر یہ کہیں خرچ کریں بھی تو انتہائی تنگ دری سے انتہائی مجبور ہو کر یہ خرچ کرتے ہیں خوشی سے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راستے میں اسی طرح مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت پیدا کرنا اور اختلافات کو ہوا دینا یہ بھی منافقوں کا کھیل ہے جو لوگ مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کی قوت اور اجتماع کو توڑنے کے لیے کبھی مختلف ناموں سے کبھی مختلف عامال سے جو تیشدہ کتاب و سنت کا ایک راستہ ہے اس سے ہٹ کر لوگوں کو نئے نئے راستوں پر لگا کر اور مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنے کا ایک اجھنڈا جو لوگوں نے ترتیب دے رکھا ہے یقین جانئے یہ نفاق کا راستہ ہے مومن تو مومن کا بھائی ہوتا ہے مومن تو مومن کا خیرخواہ ہوتا ہے مومنوں کا تو ایک ہی دین ایک ہی طریقہ ایک ہی نبی کی سنت وہ سب کچھ ایک ہے کوئی نئی چیز نئی بات اس میں داخل نہیں ہو سکتی لہذا یہ جو لوگ ہیں یہ مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں منافق اور پھر ان کے اختلافات کو معمولی معمولی اختلافات کو ہوا دیتے ہیں ہم مدینہ کے جو منافقین ہیں انہوں نے خاص طور پر جو کام لیا اور آج بھی کسی حد تک یعنی ہر وہ جگہ جہاں سے واضح و نصیت ہونا ہے جہاں لوگوں کا انٹریکشن ہونا ہے جہاں لوگوں نے منسلک ہونا ہے وہاں سے اگر خیر کی بات اتحاد کی بات اتفاق کی بات جیسے مسجد ہے جیسے ممبر و محراب ہے جیسے کسی جگہ پہ کوئی لیکچر دیتا ہے اب یہ سارے استماعات جو ہیں اگر وہاں سے لوگوں کو اکٹھے ہونے کی اور چھوٹے چھوٹے تنازعات کو ختم کرنے کی اور جو اللہ نے ان سے کہا ہے کہ تم وَعْتَسِمُوا بِحَبْ لِلَهِ جَمِيمِ وَلَا تَفَرَّقُوا تم اس طرح سے اللہ کی رسیق و مضبوطی سے تحاملو کہ آپس میں تمہارا فرقہ تمہارا فرقہ واریت والا معاملہ ختم ہو جائے آپس میں تفرقے بازی نہ ہو تم الگ الگ جماعت نظر نہ ہو بلکہ ایک جماعت عظم مسمم کے ساتھ کھڑی ہوئی ایک راستے پر کھڑی ہوئی جماعت نظر آئے لیکن یہ کیا کرتے ہیں یہ ان جگوں کو جو اتحاد کا باعث تھی انہی جگوں کو نفاق کا سبب اور باعث بنا دیتے ہیں جیسے مدینہ کے منافقین نے کیا وَاللَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بِينَ الْمُمِنِينَ اللہ تعالی نے ان کی مسجد جس کو مسجد زرار کہا اس کے بنانے کی غرض بتا دی ہے کہ یہ دعوتیں حق نقصان پہنچانا چاہتے ہیں زرارہ وَكُفْرًا اور کفر پھیلانا چاہتے ہیں وَتَفْرِيقًا بِينَ الْمُمِنِينَ اور یہ مومنوں کے درمیان تفریق ٹلنا چاہتے ہیں وَإِرْسَادَ اللِّمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور یہ ان لوگوں کے لیے کمین گاہ بنانا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو سازش گھر بنانا چاہتے ہیں جو اس سے قبل اللہ اور اس کے رسول سے برسرے پیکار رہے ہیں یعنی جو دشمن ہیں ان کے لیے یہ مورچہ بنانا چاہتے ہیں یہ ان کی خواہش ہے وَالِيَهْ لِفُنَّا اِنَا رَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَا اور یہ اگر وہ وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ بھلائی کی سوا کچھ نہیں اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں ایسی بعض جگہوں کو جو اللہ کے گھر ہیں ان کو انہوں نے اسی طرح کے مضموم مقاصد کے لیے ہمارے ہاں بھی استعمال کیا مسجدوں سے ممبر و محراب سے جہاں سے دعوت حق جانا تھی جہاں سے صبر کی دعوت جانا تھی جہاں استقامت کی بات جہاں سے ہونا تھی جہاں سے اتفاق اتحاد کی باتیں جانا تھی وہاں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہوں اور وہاں تعلیم یہ دی جاتی ہو کہ آپ کے سوا یا آپ کے مسئلہ کے سوا کوئی دوسرا مسلمان نہیں ہے اور ایک دوسرے کو قتل کے مقاد جو ہیں وہ فتوے جاری کیا جاتے ہوں اور ایک دوسرے کے کفر کی باتیں کی جاتی ہوں یہ انتہائی خوفناک بات ہے یہ نفاق کی علامت ہے مسجدیں اتفاق و اتحاد قائم کرنے کے لیے ہیں مسجدیں یہ بتانے کے لیے آئیں تھی کہ انہم المؤمنون اخوا تم مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہو مسجدیں یہ بتانے آئیں تھی کہ اس سے پہلے بھی تم لڑے ہوئے تھے اور اللہ کی نعمت نے تمہیں اکٹھا کر دیا تم سب ایک قرآن کو ماننے والے ایک دستور کو ماننے والے ایک نبی کو ماننے والے ایک رب کو ماننے والے ہو ایک طرف نماز پڑھنے والے ہو تمہارا آپس میں کیا اختلاف ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بالاتر ہو کر تم اجتماعیت کے لیے کوشش کرو لیکن اگر وہیں سے آواز جائے کہ آپ فلان جو ہے وہ فلان کافر ہے اور فلان آپ کی نظر میں کافر ہے اور آپ فلان کی نظر میں کافر ہیں تو آپ اندازہ کیجئے ایک کیسی خوفناک بات ہے اور آپ جسے بھی پوچھیں گے وہ قسمیں اٹھائے گا آج بھی قسمیں اٹھائے گا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے وہ تو دوسروں کو جو ہے وہ اس طرح سے ان کے خلاف نہیں ہے لیکن یہی بات یہی طریقے کار جو منافقین مدینہ ہیں ان کا تھا کہ اگر آپ نبی پاک اسلام سے فرمایا جا رہا آپ ان سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تو شہادت دیتا ہے گوائی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں یعنی ان کا مقصد یہی تھا کہ مومنوں کے خلاف کمین گا بنیں یہ ان کا مقصد یہی تھا کہ تفریق بين المومنین ہو مومنوں کے درمیان تفریق کا سبب اور باعث بنیں اور تیسرا بڑا مقصد ان کا تھا یہ تھا کہ یہ کفر پھیلانا چاہتے تھے یعنی آپ کے مقابلے میں یہ کفر پھیلانا چاہتے ہیں کفر ہمیشہ منافقوں کے ساتھ ہوتا ہے مشرقوں کے ساتھ ہوتا ہے جو جھوٹوں کے ساتھ ہوتا ہے کفر کبھی بھی نبی پاک علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتا نبی پاک علیہ السلام کی جماعت کے پاس تو نور ہے حق ہے ہدایت ہے اور آئیے اسی طرف آگے بڑھنا چاہیے ہمیں بھی اسی طرح اور پھر یہ جو مسجد انہوں نے بنائی انہوں نے چاہا کہ نبی پاک اس میں نماز پڑھیں جس کو مسجد زرار کہا گیا قرآن میں نبی پاک علیہ السلام نے آپ تبوک کی طرف روانہ ہو رہے تھے آپ نے فرمایا کہ میں واپسی پر اس میں نماز پڑھوں گا اور یہ ان کے خواہش تھی کہ دور کا نماز آپ پڑھ دیں تو ہم پھر یہاں پر اپنی ساسیوں کا کھیل شروع کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے منع فرما دی اور فرما جب میں واپس ٹوٹوں گا تبوک سے تو پھر میں نماز پڑھنے کے لیے ہوں گا لیکن جب آپ تشریف لائے واپس تو آپ نے یہاں نماز پڑھنے کے بجائے اللہ کے حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ ان کے مقاصد کیا ہیں یہ قرآن مجید کی آیات نازل فرما دی اور ان کے جو سطحی اور صفلی مقاصد تھے ان سے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے اس کو پھر جو مسجد زرار ہے اس کو گرا کر اس کو مسمار کر دیا اس کو ختم کر دیا کیونکہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والی کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول کو برداشت اور پسند نہیں ہو سکتی ہے اسی طرح ایک اور بڑی نشانین کے اندر کہ یہ حقائق کو مس کرتے ہیں افواہیں پھیلانے کا یہ کام کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آج بھی یہ جھوٹی افواہیں پھیلانے والے اور مسلسل مسلمانوں کے خلاف افواہیں پھیلانے والے کبھی کسی کے بارے میں افواہ پھیلا دیں گے کبھی کسی کی کردار سازی کو کشی کریں گے یہ کل بھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروپیگنڈا کر دیا یہ آج بھی پروپیگنڈے کے ماہر ہوں گے آج بھی یہ کردار کشی کریں گے آج بھی یہ حق والوں کی مسلمانوں کی کردار کشی کریں گے آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو مغرب ہے یا کفار ہیں جو مسلمانوں کو دہشتگرد کرا دینے پر تلے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہر وقت کی منفی پروپیگنڈا مہم چلائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ہمارے اندر رہنے والے ایسے بیشمار لوگ ہیں جو اہل اسلام کو بدنام کرنی کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ان کا ان کے دشمنوں کا کیس مضبوط کرتے ہیں اور ان کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں ان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں یہ اسی طرح کا کھیل ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے خلاف بھی انہوں نے کھیلا اور آج بھی یہ اسی طرح کا اسی طرح کا منفی پروپیگنڈا علماء کے خلاف اہل اسلام کے خلاف مشایق کے خلاف شیخ الحدیث کے خلاف مدار اس کے خلاف اس سے ہمیں نکلنا ہے اور بازانا ہے تاکہ ہمارا ٹھکانا جو ہے جہنم نہ بنے اور نہ ہی ہمارا شمار کہیں پر منافقوں کے ساتھ ہو آخری بات جو میں آج اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کی راہ میں آنے والی آزمائشیں ہیں ان کو برداشت نہیں کرتے اور جلد دین سے پھر جاتے ہیں بظاہر تو اعلان نہیں کرتے لیکن اندر اندر یہ انتہائی دشمن ہو جاتے ہیں دین کے اور مشکلات پر صبر نہیں کرتے زرہ زرہ سی بات ہوں ہمارے سامنے ایسے بیشمار مثالیں ہیں جو کسی نوع مسلم نے اسلام قبول کیا اور پھر بہت جلدی وہ مشکلات سے گھوڑا کر واپس چلا گیا کہ ایسے نام نحاد مسلمان موجود ہیں جو اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن اسلام کی ایک بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں اور یہ بہانہ بناتے ہیں کہ آپ مسلمانوں پر جو زلت کا اور جو تنزلی کا یا شکست کا جو ٹھپا لگا ہوا ہے اس کو بہانہ بناتے ہیں کہ دیکھا یہ لوگ ہیں ہی ایسے لہٰذا ہم ہمارا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کی یہ آزمائشوں پر خوش ہوتے ہیں مسلمانوں پر مسئیبت آئے تو اس پر خوش ہوتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے کوشش کرتے ہیں باین ہی ایسے ہی جیسے غزوہ احضاب کے موقع پر جب مسلمانوں پر پوری دنیا نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمائے جب تمہارے اوپر اور نیچے سے یعنی دونوں طرف سے لشکر آ گئے اور جب آنکھیں پھر گئی تھی اور کلیج مون کو آنے لگے یعنی اتنا خوف زدہ عالم تھا اور بہت بری طرح کے گمان یہ کرنے لگے اللہ کے بارے میں یعنی منافق ایک ایسا ہائپ کریئٹ کر رہے تھے کہ دیکھا چاروں طرف سے مسلمانوں کو ختم کر دی جائے گا مسلمان ختم ہو جائیں گے ان کو تباہ برماد کر دی جائے گا حالانکہ یہ آزمائش تھی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ نے بڑی زور سے ہلایا مسلمانوں کو مومنوں کو اس سے آزمایا منافق الگ ہو گئے اور مومن وہ تھے جو کہتے تھے یہ تو وہی وعدہ جو اللہ رسول نے ہم سے کیا تھا ہم تو اپنے معاملے میں پکے سچے نکلے اللہ تعالی نے ان کو کامیاب فرما دیا اور منافق کل بھی خائب و خاسر تھے اور آج بھی خائب و خاسر ہیں منافق کبھی بھی اللہ سے خیر نہیں پاسکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالی سے اپنی منافقت کی توبہ نہ کر لیں جب تک کہ وہ اپنے معاملات میں سچا نہ ہو جائے وہ نفاق اکبر کا شکار ہو تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور نفاق اسکر کا شکار ہوا تو پھر معافی مانگے بغیر سنیاں میں گیا تو ایک امکان تو ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے لیکن یہ خوفناک بات ہے کہ اللہ اس کو معاف نہ کرے جہنم میں بھیجے تو جہنم کی ایک گھڑی کتنی مشکل ہو سکتی ہے اس کا اندازہ آج کا یہ انسان نہیں کر سکتا اللہ تعالی ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے نفاق کی علامات سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں سچا مسلمان بنا دے اللہ تعالی میرا اور آپ کا حمی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی